السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم آپ کے سامنے لباس کے آداب بتانے جا رہے ہیں لباس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا مقصد جسم کو ڈھاپنا اور شرم و حیاء کو محفوظ رکھنا ہے لباس اگر شریعت کے مطابق نہ ہو تو شرم و حیاء ختم ہو جاتی ہے اور اس نعمت کی صحیح قدر اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اس کا استعمال شریعت کے بتا ہوئے آداب اور اصول کے مطابق ہو اس لئے آج ہم آپ کے سامنے لباس اور زینت کے اصول بیان کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلا اصول سطر ڈھاپے ہوئے رہنا چاہیے سطر کا ڈھاکنا ایک اہم اسلامی عدب ہے بلکہ واجب ہے کیونکہ سطر کھلا رکھنے سے کئی برائیاں پیدا ہوتی ہیں اور اسلام برائیوں تک پہنچانے والے تمام راستوں کو بند کر دیتا ہے اور مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کی سطر کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے یہ مسلم کی روایت ہے عدب نمبر دو لباس آپ کا سفید پہنا مستحب ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنو اس لئے کہ وہ تمہارے لئے بہترین کفڑوں میں سے ہیں اور اسی میں اپنے مردوں کو بھی کفن دو یہ احمد کی روایت ہے لباس کے رنگوں میں زعفرانی اور خالص لال رنگ کا لباس پہنا منا ہے جیسا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو زعفرانی کپڑے پہنے وے دیکھا تو آپ نے فرمایا یقینا یہ کفار کے کپڑے ہیں لہذا تم انہیں نہ پہنو یہ مسلم کی روایت ہے یعنی اس میں غیر مسلموں کی مشابت ہے لہذا ایسا لباس جو غیر مسلموں کی مذہبی یا قومی پہچان ہے تو اس کا پہنا حرام ہے نمبر چار ایسا لباس جو خالص لال نہ ہو بلکہ اس میں دوسرے کلرس ملے ہوئے ہوں تو ایسا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بارہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لال لباس پہنے وے دیکھا اور میں نے اس سے خوبصورت کوئی اور لباس اللہ کے رسول کے اوپر نہیں دیکھا یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اس حدیث کی تشریح بہن کرتے ہوئے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لال لباس یمن کی چادر تھی اور یمن کی چادریں خالص لال رنگ سے رنگی ہوئی نہیں ہوتی تھی جن احادیث میں کالے یا سرخ رنگ کے لباس پہننے کا ذکر ملتا ہے اس سے مراد خالص لال یا خالص کالا نہیں ہے بلکہ سرخی مائل یا سیاہی مائل لکیردار کپڑے ہوتے ہیں کیونکہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مکمل سیاہ کپڑا مکمل سبز کپڑا یا مکمل سرخ کپڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پینا ہے حدیث میں ایسے رنگوں سے مراد ان رنگوں کا غالب ہونا ہے عدب نمبر پانچ لباس پہنتے ہوئے سیدھی جانب سے شروع کرنا چاہیے مای عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر اچھے کام میں سیدھی جانب سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے چاہے جوتے پہننا ہو یا کنگی کرنا ہو یا وضو کرنا ہو یہ مسلم کی روایت ہے اسی حدیث سے استلال کرتے ہوئے یہ لکھا گیا ہے کہ لباس پہنتے ہوئے بھی ہمیں سیدھی جانب سے شروع کرنا چاہیے عدب نمبر چھے جب بھی آپ کپڑے پہنتے ہیں تو آپ ایک دعا ضرور پڑیں گے وہ دعا یہ دعا ابو دعوت کی ہے عدب نمبر ساتھ جب کبھی آپ نیا لباس پہنتے ہیں تو بھی ایک دعا ہے وہ دعا پڑیں گے جیسا کہ حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نیا کپڑا پہنتے تو آپ یوں دعا کرتے اللہم لک الحمد انتک سوطنیہ اسألکا من خیرہ و خیر ما سنع لہو واعوذ بکا من شرہ و شر ما سنع لہو یہ ابو دعوت ترمیدی کی روایت ہے عدب نمبر آٹھ جمعہ یا کسی خاص مناسبت کے لیے مقصوص لباس کا احتمام کرنا جائز ہے کیونکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن ممبر پر کہتے ہوئے سنا لوگو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ دو طرح کے کپڑے رکھ لو ایک جمعہ کے دن خاص کر لو اور ایک عام اپنے کاموں کے لیے خاص کر لو تو اس طرح یہ ابن ماجہ اور ابو دعوت کی روایت ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جمعہ کے دن خاص لباس کا احتمام کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلا رکھی ہے اسی طرح مہمان کی استقبال میں خاص طور پر خصوص لباس پہننا جائز ہے جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بازار میں دیکھا کہ رشمی جوڑا بیچا جا رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ رشمی لباس بہت پسند آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول آپ اسے خرید لیں اور جمعہ کی دن عید کی دن اور جب کبھی لوگ آپ سے ملاقات کرنے آتے ہیں تو اس وقت آپ اس لباس کو پہن لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور کہا جو دنیا میں رشمی لباس پہنے گا قیامت میں ان کا کوئی حصان نہیں ہے البتہ جمعہ کی دن اور افود کی آمد پر جائز لباس کے استعمال سے منع نہیں فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ مرد کے لئے رشمی لباس جائز نہیں ہے البتہ خصوصی مواقع پر خصوصی لباس پہنا جا سکتا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو ان سنت پر عمل کی توفیق تا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ